جوہر ٹاؤن ایوب چوک میں قبضہ مافیا کی شامت پولیس اور ال ڈی اے نے مشترکہ آپریشن شروع کر دیا سینکڑوں کنال زمین واگزار کروائی جائے گی مزید اصلہ جانے گے ارسلان حیدر سے جی ارسلان حیدر آگاہ کیجئے گا جی بلکل جوہر ٹاؤن میں اس وقت ایوب چوک کے قریب واقعہ جو ال ڈی اے کی سینکڑوں کنال زمین تو اس کے اوپر قبضہ مافیا نے راج کیا ہوا تھا اور گزشتہ کچھ چند سالوں سے یہ جو راج تھا یہ جاری تھا تو اس وقت یہاں پر ال ڈی اے اور پولیس کی جانب سے ایک مشترکہ گرینڈ اپریشن کیا جارہا ہے قبضہ مافیا کے اقلاب جس میں سینکڑوں کنال ایرازی جو ہے اس کو واگزار کروائے جائے گا کرینز کے ساتھ یہاں پر جو جگہ تھی زمین تھی اس کو واگزار کروائے جارہا ہے پولیس کی بہاری نفری موقع پر موجود ہے ایس پی صدر علی رضا بھی موقع پر موجود ہے پہلے ہم ان سے بات کریں گے کیونکہ یہ یہاں پر موجود ہے لاؤ ان آرڈر کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے سیر بتائیے گا کوئی ہرڈل تو نہیں آ رہی پولیس کو قبضہ مافیا کے اقلاب آپریشن کرتے ہوئے تینکی بہری مچ نہیں جی اس میں کسی قسم کی ہرڈل نہیں ہے ہم سارے موجود ہیں ادھر تمام ریڈیوین موجود ہیں میں خود موجود ہوں ہمارے ساتھ ال ڈی اے کے افیسرز موجود ہیں ان کا سارا سٹاف اور ایکویپمنٹ موجود ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ پریکٹیکلی ہم نے واگوزار کروانا شروع کر دی ہیں جگہیں اور ان کو ہم انشاءاللہ ہم کنسولیڈ کریں گے اور چیزوں کو پروٹیکٹ کریں گے کہ دوبارہ ریاکوپائی نہ ہو پہلے بھی یہ رہا ہے کہ چیزیں واگوزار ہوتی رہی ہیں لیکن ریاکوپائی ہوتی نہیں تو اس کا ایک میکنز ابھی کھلی کے چائری بھی آپ نے لگائی بھی تھی وہ متعدد درخواستیں آپ کے پاس آ رہی ہیں یہ کون سے گروپس ہیں کن کے اقلاف درخواستیں آ رہی ہیں اس میں مختلف گروپس ہیں اس میں کھوکر برادرز کے اقلاف سیفل ملوک کھوکر وغیرہ کے اقلاف بھی اپلیکیشنز آئی ہیں تو سب کے اقلاف اپلیکیشنز آ رہی ہیں وہ جس کے بھی ہوں گی وہ ہم اس کو دھرولی دیکھ رہے ہیں دیپارٹمنٹس کے ساتھ اور امیڈیئرلی ان پر ایکشن کیا جائے گا یہ تو پولیس کا موقع سنا اب ایل ڈی ایف سران جو موقع پر موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں ڈریکٹر ایل ڈی اے خورم یکوب ہیں سر بتائیے گا آپریشن کے جا رہا ہے کتنے کنال ارازی ہے یہ اور کب سے یہاں پر یہ کبزہ مافیا بیٹھے ہوئے تھے جی یہ تقریبا ہمارا جو ایکسپو سینٹر ہے یہ کھوکر پیلس کے بالکل اپوزیٹ اس کی لوکیشن ہے تو یہاں پہ یہ تقریبا ایک ہزار کنال جو ہماری ایل ڈی اے کی سرکاری زمین ہے اور اس پہ یہ کچھے پکے سٹرکچر بنوا کے اور جگیوں والوں کی آر لے کے کبزے کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پکتن پکتن اپریشن ہوتے رہتے ہیں لیکن چونکہ یہ ایک اونگوئنگ ایکٹیوٹی ہوتی ہے انٹی انکروچمنٹ تو وہ چلتا رہتا ہے ہمارا اپریشن کانٹینیوزلی تو ابھی یہ جو کھولی کچھاری بھی پولیس نے یہاں پہ لگائی اور ہم لوگ ساتھ ان کے اسوسیئیٹ ہوئے ہوئے ہیں تو اس میں کافی درہاستیں آئیں تو اسی کے تناظر میں ہم نے جو یہاں پہ ایک اپریشن بھی رکھا ایکسپو سینٹر میں کہ یہ جو ارازی ہے ان لوگوں سے واقضار کرائی جائے یہاں پہ یہ جو جگیوں والے ہیں عام طور پہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جگیوں والے کوئی غریب لوگ اس طرح یہ انہوں نے قبضے کی ہوئے ہیں لیکن جب ان سے بات ہوتی ہے تو یہ بھی بچارے بتاتے ہیں کہ ہم ملک صاحب کو کرایا دیتے ہیں فلان کو کرایا دیتے ہیں یہ نام جو ہیں نا مختلف لیے جاتے ہیں جیسے آج بھی کچھ درہاستیں کھولی کچھاری میں ہمارے پاس آئیں وہ سیفل ملوک خوکر صاحب کے اگینسٹ بھی آئیں پھر اس کے علاوہ جو شفی صاحب کے اگینسٹ اس طرح کافی جو ان کی برادری ہے پوری وہ ظاہر ہے جوہر ٹاؤن اور اس کے جو ملکہ علاقے ہیں یہ ان کے پرانے علاقے ہیں اور یہ انہی گاؤں میں رہتے تھے یہاں پہ جب سکیمیں بن گئے ہیں یہ جو ابھی جگہ باگذار کروا رہے ہیں آپ سینکڑوں کنال ارازی اور کروڑوں مالیت کی یہ جو ارازی ہے کتنے عرصہ سے قبضہ ماپیہ الڈیے کی اس زمین پر راج کر رہا تھا جی یہ کافی عرصے سے ہے اور یہاں پہ جو لوگ امپوریم مال وغیرہ آتے ہوں گے اس کے آس پاس دیکھتے ہوں گے کہ اتنا اچھا مال اور ساری سڑکیں ہر چیز بن جاتی ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں اس طرح کی کاروائیاں کر کے نہ صرف جو یہاں پہ ڈیویلمنٹ ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی خراب کرتے ہیں علاقے کی خوبصورتی کو بیڑا گھر کو جاتا ہے اس طرح تو ہماری ڈی جی صاحبہ نے بھی ایک اس میں انہوں نے سٹرارٹ کیا ہے کہ ابھی ہم اس کو پورے ایریے کو صاف کرا کے تو اس کے بعد اپلیفٹ کریں گے اس میں پودے وغیرہ بھی لگائے جائیں گے گرین بیلٹس کو امپروف کیا جائے گا اس سارے ایریے کو اپلیفٹ کیا جائے گا کب تک مکمل کیا جائے گا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا بھی کہ یہ ابھی تو پہلا پلوٹ ہے اس کے بعد کون کون سے جی اس کے یہ چکے فائنانس ان ٹریڈ سینٹر بلوگ میں بڑے بڑے پلوٹ ہیں دس دس آٹھ آٹھ پندرہ پندرہ کنال کے تو ان پر یہ چھوٹے چھوٹے یونٹس بنا کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو آہستہ آہستہ کلیر کرواتے ہوئے ہمیں تقریباً آج کے دن بھی لگ جائے گا رات تک اور کل صبح بھی انشاءاللہ یہ کونٹینیو رہے گا یہ آپ نے گفت کو سنی ایلی افسران کے بھی پولیس کا بھی موقع سن لیا اب جو ہے قبضہ مافیا جو ہٹان پر جو پچھلے دس سالوں سے راج کر رہا تھا اس کو یہاں سے سفایا کیا جائے گا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے پہلا آپریشن جو ہے یہ ایوب چوک سے جو مخالف سمت میں جو اپلوٹ سے ایمپوری مال کے ساتھ وہاں پر بڑی سینکڑوں کنال جگہ تھی جو اس کو اور ارازی کو اب جو ہے وہ واقضار کروایا جا رہا ہے اور ایک سے دو روز لگ جیں گے اس ارازی کو واقضار کراتے ہوئے ایل ڈی ایف سنان اور پولیس کا موقع ہے کہ یہاں پر قبضہ مافیا کی جانب سے ان لوگوں کو بڑھایا گیا تھا جو یہاں پر جگیاں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور چھوٹے چھوٹے مکانات بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور قبضہ مافیا کا ساتھ دے رہے تھے لیکن اب اس تمام مافیا کو یہاں سے اٹھایا جا رہا ہے اور جل ان پلوٹس کو جو اب وہ کلیر کر دیا جائے گا جی بہت شکریہ سلام حیدر امارسد موجود تھے اور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے